اسلام علیکم دوستو کیا انہیں ٹھیک ٹھاکے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائو اور میں ہوں فراس علی تو جی جناب آج پاکستان اور سری لیمکہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ اس کا پہلا دن جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کے مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کر لینا ہے اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائو اسے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں گے جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو جناب آس کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پاکستان اور سری لیمکہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے اور اس کا جو پہلا دن آپ سے کچھ دیر پہلے اس کا اختتام ہوا ہے تو اس کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو تو بات کر لیتے ہیں جناب صاحب سے پہلے ٹاوس کی تو ٹاوس ہوا تو ٹاوس جیتا سری لنکہ کے کپتان نے اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا جو کہ غلط ثابت ہوا تو سری لنکہ کے ٹیسٹ سیشن تک 166 رن بنا کے آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کے بولت نے بری زبردست بیٹنگ کی پہلے تو جو ہے وہ پہلے سیشن میں چار وکٹیں لے اور دوسرے سیشن میں چھے وکٹیں لے کے سری لنکہ کو ٹی تک آل آؤٹ کر دیا تو جناب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سری لنکہ کے بیٹسمن ہوگی جی تو سری لنکہ کی جانب سے دھننجے ڈیسلوا ایک دبا پھر جو ہے وہ ٹاپ سکورر ہے ستہاون رن بنائے انہوں نے اٹھ ست گیندوں کا سامنا کیا دینیش چندی مال نے چونتیس رن بنائے ساٹھ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور آر مینڈس نے ستہائیس رن بنائے چوالیس گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو یہ تھی جناب سری لنکہ کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے بولرز کی جی تو پاکستان کی جانب سے عبرار احمد نے بیس آشاریہ چار اوروں میں انہتر رن دے کے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور نصیم شاہ نے بھی بزر بڑی سے بردس بولنگ کرائی چودہ اوروں میں اکتالیس رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور شاہین شاہ فریدی نے گیارہ اوروں میں چوالیس رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا تو جناب یہ تھی جو ہے وہ پاکستان کے بولرز کی اپ ڈیٹ تو جواب میں جناب دن کے اختتام تک پاکستان کے ٹیم نے ایک سو پینتالیس رن بنائے اور ان کے دو کھلاری آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونے والے بیٹسمنوں میں امام الحق جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے بارہ کے سکور پہ ہی جو ہے وہ امام الحق کی وکٹ گر گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ بڑی اچھی پارٹنرشپ لگائی عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے اور جو آج کی دوسری گرنے والی وکٹ تھی وہ شان مسعود کی تھی تو بات کر لیتے ہیں جناب پاکستان کے بیٹسمنوں کی جی تو پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق جو ہے وہ اس وقت چوہتر رن پہ نوٹ آؤٹ بیٹنگ کر رہے ہیں اور نائٹی نائن گیندو کا انہوں نے سامنا کیا تو وہ اس وقت دن نوٹ آؤٹ کریس پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بابا رازم آٹھ رن پہ وہ بھی کریس پہ موجود ہیں شان مسعود نے بھی بڑی زبردست بیٹنگ کی اکاون رن بنائے انہوں نے سنتالیس گیندو کا سامنا کیا اور وہ آؤٹ ہو گئے اور دوسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن دے امام الحق انہوں نے چھے رن بنائے تو یہ تھی جناب پاکستان کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ جی تو سری لنکا کی جانب سے اسیتہ فنینڈو نے سات اور ہمیں اک تالیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو یہ تھی جناب سری لنکا کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور پاکستان کو جو ہے وہ بکایا اکیس رن کی لیڈ جو ہے وہ چاہیے سری لنکا کا اسکور جو ہے وہ برابر کرنے کے لیے اور امید یہ کریں گے کہ کل جو ہے وہ پاکستان پہلے تو یہ اکیس رن بنایا اور اس کے علاوہ دو سو یا تین سو کی جو ہے وہ لیڈ دے کے اسی لیڈ میں پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کو آل آؤٹ کرے کیونکہ لاسٹ اننگ میں جو ہے وہ سری لنکا میں بیٹنگ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ جو ہے وہ پاکستان لاسٹ اننگ میں بیٹنگ بھی کرے آکے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان تین سو ساڑھے تین سو رن بنائے لیڈ دے سری لنکا کو جو ٹارگٹ بن جائے ان کے لیے اور وہ بنائی نہ پائیں یہ ٹوٹل تو جو ہے وہ لاس ٹیننگ میں بیٹنگ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو جناب اور بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کا جو چوتھا ٹیس میں جاری تھا وہ بھی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ٹراؤ ہو گیا ہے انگلینڈ جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں تھا لیکن آسٹریلیا جو ہے وہ میچ اگر ہار جاتا یہ بارش نہ ہوتی تو سیریز دو دو سے برابر ہو جاتی اور اب جو ہے وہ آسٹریلیا کو اس سیریز میں دو ایک کی برطری حاصل ہے اور یہ میچ ٹراؤ ہو گیا ہے اب فائنل میچ رہتا ہے اگر وہ سیریلیا اور آسٹریلیا جیت بھی جاتا ہے انگلینڈ سوری جیت بھی جاتا ہے تو وہ سیریز دو دو سے برابر ہو جائے گی اور ایشز کا وہ جو ٹروفی ہے چھوٹی سی وہ آسٹریلیا کے پاس ہی رہ گی کیونکہ کیونکہ رول میں یہ ہے کہ جو ہی بھائی آسٹریلیا مطلب ایشس کا یہ رول ہے کہ جو بھی ٹیم جو ہے وہ پچھلی بار کی چیمپئن ہوتی ہے کہ سیریز اگلی ڈراؤ ہو جائے تو وہ ٹروفی ان کے پاس ہی رہتی ہے تو آسٹریلیا نے جو ہے وہ ایکیس بائیس دوہزار ایکیس بائیس کی جو جو آسٹریلیا نے جیتی تھی تو ٹروفی ان کے پاس ہی رہ گی تو جناب یہ تھی اپ ڈیٹ اب مجھے دیجا اجازت اللہ حافظ